ویلکم ٹو لیکچر اف ڈسکریٹ سٹرکچرز اس لیکچر میں ہم پروپوزیشنل لوجک کے بارے میں بات کریں گے کہ پروپوزیشنل لوجک کیا ہوتی ہے لوجک کو ہم اس سے پہلے والے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیسیکلی لوجک کی ڈیفینیشن کیا ہے کیوں یوز کرتے ہیں وید اگزیمپل ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی تو آج ہم پروپوزیشنل لوجک کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے area of logic that deal with proposition is called propositional calculus اور propositional logic یعنی کچھ چیزیں کلیر نہیں ہوئیں ڈیفینیشن سے کہہ دیا گیا کہ ایک لوجک کا ایسا area جو کہ proposition کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کو ہم propositional calculus یہاں propositional logic کہہ دیتے ہیں تو یہاں پہ question جی ریز ہوتا ہے کہ what is proposition proposition کیا چیز ہے ہم نے یہ تو کہہ دیا area of logic logic کا ایک area جو proposition کو ڈیل کرتا ہے تو what is proposition تو propositional logic کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں پھر proposition کی طرف چلتے ہیں propositional logic ایک simple logic ہوتی ہے that allows reason about variety of concepts ہمیں مفلف type کے concept کی reasons کی اس کے لیے reasoning کرنے کے لیے ہم اس logic کو use کرتے ہیں کس طرح سے ہم ایک example کی طرف چلتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ چیزیں کلیر ہوں گی لیکن اس example سے پہلے ہم proposition کو proper way میں ڈیفائن کر لیتے ہیں کیا ہے یعنی propositional logic جب پڑ رہے ہیں logic والا پارڈ تو ہمیں کلیر ہے لیکن proposition کا نہیں پتا کیا چیز ہے تو جب proposition کا پتا لگے گا تو propositional logic کا concept خود ہی کلیر ہو جائے گا اب proposition کو ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے proposition ایک declarative statement ہوتی ہے declarative statement کا کیا مطلب ایسی statement جس میں کوئی fact بتایا جا رہا ہو ٹھیک ہے جس میں کوئی fact بیان کیا جا رہا ہو وہ ہم کہہ دیتے ہیں ایک declarative statement ہے جس طرح میں کہتا ہوں he is a good boy میں نے ایک fact بتایا ہے کسی کا بھی جس کا بھی he is a good boy کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے یہ ایک اچھا لڑکا ہے تو یہ ایک میں نے fact بتا دیا ایک statement declare کی declarative statement ہے نی ایک fact declare کر دیا میں نے اب یہ fact true ہے یا false ہے یہ بعد کی بات ہے true بھی ہو سکتا ہے false بھی ہو سکتا ہے تو declarative statement بھی یہی ہے جس کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں یعنی ہر proposition کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں جب کسی statement کے اندر ایک ہمیں fact مل جائے fact کا مطلب ہے declarative statement مل جائے دوسرا اس کی value ہم judge کر سکتے ہیں اس کی value ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں تو value true ہونی چاہیے یا false ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ اس کی value ہم بتائی نہ سکیں کہ true ہے یا false ہے تو یہاں پہ اب جو main point یاد رکھنا ہے یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں یہ تو آپ کے سمجھنے کے لیے تھی لیکن اس کو اوپر کوئی طرح فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کریں آپ کا یہ جو ہم logic والا chapter پڑھنے ہیں یہ آپ کا proposition والا section صرف ایک concept clear ہونے سے پورے کا پورا chapter cover ہو سکتا ہے میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو example سے وہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا بھی ایک چیز یاد رکھنی ہے proposition کا جب word آجائے کہ proposition کیا ہے یا proposition کا جب word use کیا جا رہا ہوگا بار بار تو آپ نے سمجھ لیانا ہے کہ یہ ایک statement ہے کونسی statement ہے declarative جس میں کوئی fact بتایا جا رہا ہے یہ point number one یہ جہاں پہ لکھا fact fact بتایا جا رہا ہے اور دوسرا اس fact کی value یا تو true ہوگی یا false ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی value نہ تو true ہو نہ ہی false ہو ان دونوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے جب یہ دونوں چیزیں statement میں آ جائیں گی تو ہم کہیں گے وہ statement proposition ہے دوبارہ simple word میں کسی بھی statement کے اندر جب کوئی fact بتایا گیا ہوگا یعنی declarative statement ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی value یعنی یہاں تو true ہوگی یا false ہوگی تو ہم کہیں گے کہ وہ proposition ہے اس کو ایک example سے سمجھ کہ یہ statement جو دی گئی چار statements ہیں یہ proposition ہے کے نہیں ہے اب آپ نے دیکھنا ہے proposition کے لیے ہم نے کس طرح سے چیک کرنا ہے میں یہاں لکھتے تو ایک fact ہے یا اس میں ایک declarative statement ہونی چاہیے fact ہونا چاہیے دوسرا میں یہاں پر point لکھ دے تو t slash ہے پہلی statement پڑھتے پہلی statement میں لکھا ہے Washington DC is the capital of United States of America اب آپ دیکھیں ہم نے ان دو چیزوں کو ہر statement میں دیکھنا ہے اگر تو یہ دونوں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ true ہے اب دیکھیں یہ جو پہلی statement میں fact تو بتایا جا رہا ہے ایک statement declare کی جا رہی ہے کہ Washington DC USA کا capital ہے اس کا مطلب اس میں fact تو ہے اب یہ fact true بھی ہو سکتا ہے false بھی ہو سکتا ہے ہمارے اس case میں یہ fact true ہے تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہونا لازمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ proposition ہے ہم کہہ سکتے statement one is a proposition and why it is proposition it is proposition because it is a declarative statement and its value is true اگر false ہوتی تو ہم کہتے its value is false true یا false میں سے کوئی ایک value ہونی چاہیے ابھی آپ کے ذہن میں یہ بھی آرہا ہوگا کہ کیا کوئی ایسی statement بھی ہو سکتی ہے جس کی ہم value کہ نہ true ہے نہ اس value ہم false کہ سکتے سوچیں کہ پتہ نہیں شاید یہ discreet کا subject پڑھنے کے لئے ہمارا journal knowledge بھی بڑھا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر country کے capital یاد کرنے پڑیں گے اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہی example اس طرح کی لئے ہے تو اس کے بات دیکھیں تیسری statement ہے 1 plus 1 is equal to 2 یہ ایک fact بتایا گیا ہے ایک statement declare کی گئی یہ number 1 condition پوری ہو گئی number 2 ہے یہاں true ہونی چاہیے یا false ہمارے case میں true ہے تو ہم کہیں yes it is proposition اور number 4 دیکھیں 2 plus 2 is equal to 3 ایک fact تو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا 2 plus 2 equal to 3 میں نے statement دے دی ایک fact بتا دیا اس کی value ہمیں پتہ false ہے کیونکہ 2 plus 2 تو 4 ہوتا ہے یہاں 3 لکھا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے یہ جو ساری statements ہیں یہ ساری statement proposition ہے یہ پوچھا گیا کہ are given statements are proposition ہم کہ yes all the given statements are proposition because in each of these statement a fact is declared یا in simple word you can say in each of these statement is a declarative statement and their value is either true or false دونوں conditions ہماری پوری ہو رہی ہیں کہ fact بھی بتایا جا رہا ہے اور ان کی value true ہے یا false ہے یہ بھی ہم calculate کر رہے ہیں تو یہ basic concept ہے proposition کا صرف دو چیزیں یاد رکھنی ہیں statement میں fact بتایا جا رہا ہو یعنی declarative statement اور اس value یا true ہونی چاہیے یا false ہونی چاہیے ایک اور example دیکھ تو نہیں کچھ کیا جا رہا کوئی fact تو نہیں بتایا جا رہا یہ تو پوچھا جا رہا what time is it تو اس کا مطلب ہے declarative statement نہیں ہے اگر statement declarative نہیں ہے تو ہمیں check کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے value true ہے کہ false یعنی condition one کیا ہے کہ کوئی fact اس میں بتایا جائے میں اس طرح سے لکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ اس میں کوئی fact بتایا جائے یہ condition one ہے اور دوسری condition کیا یا value true ہو یا false ہو ت اور f true اور false یہ پہلی condition ہے یہ دوسری اب جب ہم نے یہ statement دیکھی what time is it اس میں کوئی fact نہیں بتایا جا رہا بلکہ یہ تو ایک بات پوچھی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی condition پوری نہیں ہوئی اگر پہلی condition پوری نہیں تو دوسری condition کو discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ proposition check کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں condition پوری ہو پہلی condition پوری نہیں ہوئی ہم دوسری condition پہ move نہیں کریں گے ہم یہ پہ کہ دیں گے it is not a declarative statement ٹھیک ہے it is not proposition because it is not declarative statement اب دوسرا دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ لکھا read this carefully اب ہمیں نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے it is not proposition because it is not declarative statement یہ declarative statement کی جگہ آپ کہ لیں کہ اس میں کوئی fact نہیں بتایا جا رہا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا x plus 1 is equal to 2 یہ دیکھیں یہ declarative statement تو ہے ایک fact بتا جا رہا ایک چیز declare کی جا رہی ہے x plus 1 is equal to 2 ہوتا ہے ایک statement دے دی گئی جو کہ declarative ہے یعنی condition 1 تو پوری ہو گئی اب condition 2 جب ہم چیک کریں تو ضروری ہے اس کی value جہاں true ہو یا false اب آپ اس case میں کہیں جب تک آپ x value نہیں بتائی جائے گئی اس وقت تک آپ کیسے کہ سکتے کہ x plus 1 is equal to 2 ہوتا یا نہیں ہوتا اس case میں یہ ہے اگر x value 1 ہوگی تو true ہے اگر x value کوئی اور ہوگی تو یہ false ہے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ true ہوگی ہے false تو اس کا مطلب ہے یہ proposition نہیں ہے اب نہیں کر سکتے اس کی value true ہے یا false ہے یعنی condition number 2 پوری نہیں ہو رہی 1 پوری ہو رہی ہے 2 پوری نہیں ہو رہی اس وجہ سے یہ proposition نہیں ہے اس میں دیکھتے 4 میں لکھا y plus x y is equal to z اگر x y is equal to z ایک fact ہے میں x plus y equal to z ہوتا ہے میں ایک fact بتایا ایک declarative statement دی لیکن statement value true ہے false ہے اس وقت تک نہیں پتا لگے جب تک x y اور z کی value ہمارے پاس نہ آجائیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں true یا false ہونے کا نہیں پتا لگا سکتے جب تک ہمارے پاس ان variables کی value نہ ہو تو اس لیے یہ بھی proposition نہیں ہے کیونکہ جو پہلی دو statement ہے وہ declarative نہیں ہے پہلی دو اس لیے proposition نہیں ہے کیونکہ ان میں کوئی fact نہیں بتایا گیا اور number 3 اور 4 اس لیے proposition نہیں ہے کیونکہ اس میں fact تو بتایا گیا لیکن اس کی value true ہے یا false ہے یہ نہیں calculate کر سکتے اس data سے اس لیے یہ چاروں statements ہیں یہ proposition نہیں ہے ان کی reason کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی ایک اور example اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تاکہ concept مزید clear ہو جائے اس میں بھی دیکھیں یہی پوچھا گیا کہ یہ sun rise in the east and set in the west یعنی اس کا مطلب ہے ایک declarative statement ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو یہ تو ایک declarative statement ہے اور کیا یہ صحیح statement ہے بلکل صحیح ہے یہ تو ایک universal truth ہے ہمیں پتہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے دوسری statement ہے 1 plus 1 is equal to 2 یہ بھی proposition ہے اب یہ proposition ہے تو اس کا مطلب ہے value true ہوگی یا false ہوگی تو 1 plus 1 equal to 2 ہوتا ہے ہمیں پتہ value true ہے یعنی proposition بھی true ہے پہلے والا proposition ہے value true ہے اب یہ یہاں کیا ہے value ہمیں پتہ false ہے کیونکہ ہمیں پتہ vowels to a e i o or u b to vowel نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ proposition ہے لیکن true value false ہے 4 number پہ go out and play جو go out and play declarative statement نہیں ہے یہ ایک قسم کا request order کیا جا رہا ہے go out and play کو فیکٹ نہیں بتایا جا رہا ہمیں request کی جا رہی ہے یا ایک order کیا جا رہا ہے کہ باہر جاؤ اور کھے لو یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے کوئی declarative statement نہیں ہے تو ہم 4 پہ یہ کہیں کہ it is not a proposition because in this statement there is no fact is defined اور آپ یہ کہ لیں it is not proposition because it is not a declarative statement جب یہ declarative statement ہی نہیں ہے تو proposition ہی نہیں ہے تو ہمیں check کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی value true ہے false ہے یہاں پہ لکھا ہوئے practice task آپ خود سے کریں یہ کر کے دیکھئے گا کہ ان میں سے کون سا اس میں پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ proposition ہیں یا نہیں ہیں اگر proposition ہے تو ان کی truth value کیا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے یہ جو لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو خود کیجئے گا کوئی confusion ہے تو آپ comment سیکشن میں وہ declarative ہے تو اس کی truth value دیکھ نہیں ہے کہ true ہے یا false ہے اب آگے چیز آجاتی ہے کہ جتنے بھی logic سے related جو بھی ہمارا lecture ہوں گے اس میں propositions ہمارے پاس آئیں گی proposition تو ہمیں اب اچھے طریقے سے بتا لگ ہے کہ کیا ہوتی ہے proposition کی representation کیسے ہوتی ہے یہاں پہ لکھا پی کیو آر ایس تو یویلی اسی طرح سے represent کرتے ہیں ایک statement proposition کو پی سے سیکنڈ proposition کو کیو سے آر اور ایس لیکن یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ ہمیشہ پی کیو آر ایس سے ہی ہوگی آپ اے بی سی سے ری پی 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 جو آپ کو ملیں گی پی اور کیو کی فارم میں ملیں گی پی سے ری پی سے سے ری پی سے ری 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 ویلیوز ہیں ان کو کیسے اگر تو ویلیو ٹرو ہو تو اس کو ٹ سے ری پی ری جاتا ہے اگر فالس ہو تو اس کو ایف سے ری پی ری تی فور ٹر فالس اور جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے جس طرح یہ سٹیٹمنٹ جس طرح یہ سٹیٹمنٹ سب ہی ہم نے دیکھی ہیں یا کوئی بھی جس طرح یہ لکھا ہوئے بی بی سی از نیوز چینل تو ہم جب لکھا ہوگا تو لازمی اس کے ساتھ اے بی سی لکھا ہو تو ایک سٹیٹمنٹ لکھا جائے پروپوزیشن پی کیا ہے آگے یہ لکھ دیا جائے کیوں کیا ہے یہ لکھ دیا جائے گا اس طرح سے بھی ان کی ریپرزیشن ہو سکتی ہے اور بک میں اس طرح سے آپ کو ملیں گی پی کی فارم میں ملیں گی جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے لکھا 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 جتنی بھی زیادہ پروپوزیشن کرتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروپوزیشن ہے یا نہیں ہے Thank you